اسلام علیکم ناظرین سیف سیڈی ٹی بی کے ساتھ میں ہوں تاہر علی ناظرین حال ہی میں لہور کے علاقے شاد باغ سے ایک عیشہ نامی میٹرک کے طالبہ کو اغواہ کیا گیا یہ کیس کیا تھا؟ مولیس نے کس طرح سے اس کو انویسٹیگیٹ کیا؟ اس حوالے سے بات کریں گے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی اے جی انویسٹیگیشن کامران عادل صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ انسیڈنٹ کیا تھا؟ جی بہت شکریہ انسیڈنٹ یہ تھا جی کہ سوا چار بجے ایک بچی کو چار لوگوں نے ایک گاڑی میں انہوں نے اس کو اوٹھایا اور شی وز گوئی برادر موٹر سیکل پہ گا رہی تھی اس کو میٹرک کے ہم کے ہاں دے کر آرہی تھی واپسی پہ اس کو اوٹھایا اور گاڑی میں ڈالا اور اس کے بھائی کو انہوں نے دھکا دیا پیچھے کیا اور گاڑی میں ڈال کے لے گئے اور یہ والا جو ایشو ہے یہ انسیڈنٹ جو ہے اس کیس کو ٹریس کیا ہم نے فوری طور پر اس پہ آئی ٹی بیس پولیسی کے جو ہمارے ٹولز ہیں ان کو استعمال کیا اور ہم نے اس کے علاوہ اور جو ہمارے پاس انفرمیشن تھیں جو ہم نے اپنے طور پر ہیومن انٹالیزن سے کٹھی کی تھی اس کی بیس پر اس کیس کو ہم نے کام کرنا شروع کیا ہم نے ان کو نوک ڈاؤن کر لیا پہ پتہ لا گیا کون لوگ ہیں لیکن ہم فورین ایکشن اس لیے لیتے کہ سب سے پہلے ایسی کیسز میں جو ہمارا مین کنسان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اغوا ہوا بندہ ہے یا بچی ہے خاص طور پر جنڈر کے کیسز میں یا چھوٹے مائنرز کے کیسز میں چلڈرن کے کیسز میں ہم پہلے ان کو بازیاب کرا ہے اس کے بعد ہم کوئی ایکشن لے جو پیونیٹیوی نیچر ہو جس سے اثر پڑے تو وہ ہم نے اس کو آئی ٹک ٹولز کو یوز کر کے ہم نے لوگ ایڈنٹیفائی کر لیا اور ہم نے ان کے ساتھ جو کنیکٹڈ لوگ تھے ان کو یہاں پہ لہور میں اٹھا لیا اس کی وجہ سے اتنا پریشن لیٹ ہوا جن لوگوں نے ابڈکٹ کیا تھا ان سے پھر ہمیں ایک طرح سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ کون لوگ ہیں اور وہ مجبور ہوئے کہ وہ بازیاب کرائے ہمیں وہ بچی اور اس طریقے سے پھر ہم نے اس کو جا کے آر ایف والا سے پاک پتن سے بچی کو ہم نے ریکور کیا اور ویری نیکس ڈے ہم نے سارے لوگ گرفتار کر لیا اسلاح بھی برامت کر لیا گاڑی بھی برامت کر لیا حکومتی سطح پر پولیس کی اس کارکرتگی کو بہت سراہا گیا اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں ایسے کیسز رول موڈل کی ایسیت رکھتے ہیں حکومت کے راوہ میں سمجھتا ہوں اس میں جسٹس سیکٹر کے جتنے بھی کامپوننٹس ہیں جوڈیشری ہے پروسیکوشن ہے سب نے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ بھی کیا اور انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا اور میں آپ کی بتاثر سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے کئی کیسز ہو رہے ہوتے ہیں کچھ میڈیا میں آتے ہیں کچھ میڈیا میں نہیں آتے اور آپ نے جس طرح اس کو ٹائم دیا اس طرح میرا خلق کافی کیسز ہیں روز ہم ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو اس طرح سے میڈیا میں جاتا نہیں ہے تو ایک پرسپشن شاید بلڈ ہوتا ہے کہ اتنا کام ہوتا نہیں ہے شاید پولیس اس کو زیادہ ہائلائٹ نہیں کر پاتی لیکن یہ بھی بات ہے کہ ہمیں چیزوں کو اور بہتر کرنے کے ضرورت ہے اس کی پریونٹس سٹیٹیجیز کو اور زیادہ افیکٹیف بنانے کے ضرورت ہے اس میں کچھ چیزیں جو بہت زیادہ سٹینٹ پکڑ رہی ہیں اور لاہور پولیس اس میں لیڈر ہے اور پاکستان وہ ہے یوز اف ٹ ٹکنالوجی ہمارے ٹیم ورکس بہت اچھے ہیں ہمارا ہیمن انٹیلیجنس کا نیٹ ورک بہت اچھا ہے لاہور پولیس کا اور یہ اس وجہ سے چیزوں کو بہت جلدی کریک بھی کر لیتے ہیں اور ہمارا ریٹ آف سیکسس اس حوالے سے کافی بہتر ہے اور اس کو بارل اس میں مزید گنجائش ہے کہ اس کو اور زیادہ مچھا بنائے